اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے ایک لنک ڈین سے جوب کیسے سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی پروفائل جو ہے نا وہ کس طرح سے آپ اچھی بنا سکتے ہیں لنک ڈین پہ کیونکہ لنک ڈین ایک ایسا سوشل پلیٹ فارم ہے اس وقت پوری دنیا میں جوہاں پہ پوری دنیا کے جو سی اوز ہوتے ہیں چیف ایکزیکٹ افیسر جو ہوتے ہیں بہت بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ لنک ڈین پہ ہیں اور پوری دنیا سے اس وقت جس طرح کے کووڈ چل رہا ہے جو ورک فارم ہوم ہے وہ آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں انڈیا میں ہیں تو آپ کیسے بیٹھ کے یہاں سے کینیڈا میں اسٹیلیا میں یا نیوزیلینڈ میں یو ایسے میں آپ ڈیٹا انٹری کے جو آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں یا اگر پروگرام میں رہے تو کس طرح سے افلائی کر سکتے ہیں اور اپنی پروفائل جو ہیں وہ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں لنک ڈین اوپر کر رہا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس میرے اکاؤنٹ کی پروفائل آگئی ہے سامنے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی پروفائل دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے بنائی ہوئی ہے تو اس حساب سے آپ نے اپنی اکاؤنٹ کریٹ کر کے اس پہ بنی اچھی سی پروفائل بنا نہیں ہے آپ کیا کام کرتے ہیں یا کیا کام کرتی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے میں کیونکہ ایک سوفیر ہاؤس چلا رہا ہوں تو میرا یہاں پہ چیف اگزیکٹیف سی او ایٹ اپسول ٹکنالوجی میرا جو بزنس کا نام ہے وہ اپسول ٹکنالوجی کے نام سے میرا بزنس ہے تو وہ میں ایک سوفیر ہاؤس چلا رہا ہوں یہاں پہ آپ نہ اپنا کوئی سیکشن وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جو میں نے اپنی سکلز لکھی ہوئے وہ آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں یہ بیرا بسکلی تھوڑا سا ایکسپیرینس جو پریویس ہے جہاں جہاں میں نے جو آب کی ہوئی ہے میں اپسول ٹکنالوجی پہ اپنا کام چلا رہا ہوں میں آئی ٹی اپنے لیکچر کے طور پہ رہا ہوں یونسٹیف گجرات میں رہا ہوں سرگودہ یونسٹی میں ویسٹنگ لیکچر رہا ہوں یونسٹی آف لاہور سے میں نے اپنی ایڈکیشن کی ہے یونسٹی آف سرگودہ سے بھی کی ہے تو یہاں سے آپ اپنی ایڈکیشن ایڈ کر سکتے ہیں میں پلاس پہ ایڈ کروں گا تو میری ایڈکیشن یہاں پہ میں لکھوں گا میری اپنی ڈگری میٹر کی انٹر کی جو بھی ایورٹ سے ہوا ٹھیک ہے تو اسی طرح میں اگر اپنا کوئی ایکسپیرینس ایڈ کرنا چاہتے ہو تو پلاس پہ ایڈ کریں گے تو میری ایکسپیرینس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا جیس جو بات پوچھے گا وہ آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے جو آپ کو چیزیں نہیں آتی وہ آپ نے سکیپ کر دینی ہے اپنے بارے میں ایک پیراگر آپ لکھیں کہ آپ کو کیا کچھ آتا کیا کچھ نہیں آتا میرے بارے میں نے اپنا پر لکھا ہوا ٹھیک ہے کہ میں نے ایک کمپیوٹر میں ایم ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے میں سکیلز مین من کی ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئی ہے اور میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوا لکھا ہوا ہے تو یہ ایک مین آپ کی ایک اچھی سی ایک پروفائل بنیں گی ٹھیک ہے وہ اگر آپ مین ہیں تو اپنی تصویر لازمی لگائیں اگر فیمیل ہیں تو بے شک آپ کوئی اور لگانے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فیمیل ہیں تو انہیں کیونکہ فون نمبر بھی ہے وہ بھی آپ ہائیڈ کر سکتی ہیں تو وہ بھی اسے یہاں پہ لکھ کر سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے تو میں ان لینکڈین کی پروفائل پہ میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ ایک ٹیب آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آفز کا ٹھیک ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ لوگ اپنی پروفائل ہیں نا وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سیٹ کر لیں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ پروفائل جو ہے نا وہ جو آفز پہ اپلائی وغیرہ آپ اپنے موبیل فون سے اس کی ایپ ڈانلول کریں وہاں سے بیٹھ کے بھی آپ آٹومیٹکلی�로رہ آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ۔ پھر آپ جوبس والےلبشن میں آپ کو یہاں پہ کلیک کی دیا ٹھیک ہے تو میں نے کلیک کر دیا تو لیٹ سپوز یہ جوبسی ہمارے پاس آگئی ہیں جوبس کا تو یہاں پہ میں لیٹ سپوز کی ڈیٹا اور ڈیٹر کوکی جوب لکھتا ہوں یہاں پہ ٹaları ہائے rover ڈیٹا اور ڈری ڈیٹا اور ڈیٹا اور ڈیٹا اور ڈیٹو ہر تو یہاں پہ میں نے کلک کیا اور سرچ کا آگے آپشن دیکھتے ہیں کون کون سے آتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لوکیشن لکھی ہوئی یونٹیڈ سٹیٹس آپ یونٹیڈ سٹیٹس میں جوب کرنا چاہ رہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں کہ جو جوب ہے وہ پوسٹ کب ہوئی ہے جو لاسٹ مہت میں ویک میں 24 آر میں ٹھیک ہے وہ لکھ سکتے ہیں باقی یہ کمپنی ہے آپ نے کیونکہ ریموٹ لکھ کرنی ہے تو یہاں پہ ریموٹ پہ آپ کلک کریں آپ نے ورک فرام ہوم کرنا ہے کیونکہ تو آپ یہاں پہ کلک کریں اور ایک اور آپشن بھی ایزی اپلائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لینکڈین کے تھوڑا اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ بھی کلک کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو لیٹس پر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس پہ میں نے کیونکہ اپلائی کیا ہوا تو میں نے کہہ رہا کہ تھری ڈیز اگو کے لئے اپلائی کر دیا تین دن پہلے کیا تو کوئی اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اپلائی آن لینکڈین ٹھیک ہے اپلائی آن لینکڈین یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں تو یہاں پہ میرے پاس کیونکہ یہ وہاں سے چیزیں اٹھا لے گا جو کہ میں نے آلڑی فیڈ کیوں ہے میرے ایمیل فون نمبر ٹھیک ہے آپ نیکس کریں گے سی وی بھی آپ نے ایک دفعہ اپنی اپلوڈ کرنی ہے آپ پی ڈی آ فائی بنا لیجئے اپنی تو سی وی ایک دفعہ اپلوڈ کرنی ہے دوبارہ دوبارہ آپ کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اس پہ نیکس کروں گا تو یہ میرے پاس کچھ کوئیسن پوچھ رہا ہے میں نے بارہ سال کا لکھا ہے ٹھیک ہے میں تقریبہ بارہ سال سے امیس آفیس تو یوز کر رہا ہوں گوگل سلائٹس گوگل سلائٹس کے کتنا ایکسپیرنس میں لیجئے سپس فائی ویئرز کا لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پاور پوائنٹ جو ہے وہ بھی میں تقریبہ دس سال سے یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہ ریویو کریں ٹھیک ہے اور سب میٹ اپلیکیشن کر دیں تو یہ میرے پاس اس کے اپلیکیشن چلے جائے گی آپ اس جوب کی جو ہے یہاں پہ یہ ریٹیل بھی ریکوارمنٹ سے آپ یہاں سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس جوب کی ریکوارمنٹ کیا کیا کچھ ہے اس کی ریسپونسبلی کیا ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کمپنی نے جس نے یہ جوب اپلائی کیا آپ اس کو لینکڈین پر فالو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک جوب کا اپلائی ہو گیا تو باقی آپ اسی اپلائی اسی اپلائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لینکڈین پر اپلائی کرتے ہیں اور ایک اور اپلائی ہوگا وہ میں یہاں سے کوئی دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی اور دیکھتا ہوں ویرچول اسسٹن کی بھی جوبز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی اب کمپیوٹر تو کیونکہ ہر کچھ چلا لیتا ہے تو ویرچول اسسٹن میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئے یہ اپنے ریڈکا لینی ہے مطلب کہ ویرچول اسسٹن کے لیے کچھ لوگوں کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کا ڈیٹا بگر انٹر کر سکے ان کے لیے میٹنگ سرینج کر سکے لوگوں کے رپلائی کر سکے تو لیٹس پوز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ویرچول اسسٹن ویرچول اسسٹن ٹھیک ہے یہاں پہ ویرچول اسسٹن لکھیں تو یہاں پہ لیٹس پوز یہ ایک ویرچول اسسٹن کی جوب ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو کیا کیا کچھ آنا چاہے کیا نہیں آنا چاہیے یہاں پہ اس نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے تو آگے چلیں کہ ویرچول اسسٹن ایکزیکٹیو اسسٹن جیسے کہ یہ اپلائی ہے یہ اپلائی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس پہ کلک کریں گے یہ ان کی ویب سائٹ پہ چلا جائے گا اور وہاں جا کے آپ اپلائی کریں گے ایزی اپلائی جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آپ کو فلٹر یہاں پہ لگا کے دے دے گا کہ آپ لنکڈین کے تھو جو اپنے پروفائل بنائی ہوتی ہے وہیں سو اٹھا کے دے دے گا اپنے نیکس نیکس کرنا تو آٹومیٹکل اپلائی ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا جو اپلائی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک اور ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی کمپنی کی وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کرنے اس جاپ کے لئے اب اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے نیکس کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکل اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے کلک کیا تو یہ میری پروفائل آ جائے گی ٹھیک ہے میں اس کو نیکس کر دوں گا تو نیکس کر دوں گا کور لیٹر بھی سمٹے مانگتے ہیں کچھ لوگ کور لیٹر مطلب کہ ایک فوٹو وغیر آپ نے دینا ہے کہ آپ کے بارے میں جو لیکھا ہو وہ بشکہ آپ اپنی سی وی کا ہی ایک اس کی پکچر بنا لیں اور اس کو افلوڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ میرے پاس ہے نیکس کروں گا تو پھر نیکس کروں گا اس کو ریویو کروں گا یہاں پہ کہہ رہا ہے کچھ چیزیں پوچھ رہا ٹھیک ہے میں نے ٹک کرنی ہے اور یہ میرے پاس آٹومیٹکل بلا کے سمٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جو ابھی میں کہہ رہا تھا یہ بھی پیج اپن ہی ہوا تو جو اس طرح کی جواب ہوتی تھی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی تھی یہ لنکڈن کے تھوڑا اپلائی ہو جاتا ہے وہ ان کی ویب سائٹ پر اپلائی ہوتا ہے تو آپ یہ کچھ فلٹر بھی لگا سکتے ہیں فلٹر کے بعد آپ جو ہے نا جواب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو مختلف قسم کی جواب جیسے میں نے بتایا ویرچول اسسٹنس ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ ویڈیو اڈیٹنگ لکھ دیں گے تو ویڈیو اڈیٹنگ کی جواب آ جائیں گے ویڈیو اڈیٹر چاہیے کسی کو تو یہ ہمارے پاس یہ آپ لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لوکیشن مطلب کہ کانیڈا لگ سکتے ہیں آسٹریلیا لگ سکتے ہیں پھر یہ یو ایسے کی نا آگے سٹیٹس آ رہے ہیں کالیفورنیا میں چاہیے آپ کو جواب ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کی سم ٹیم پے بھی لکھی ہوتی ہے سارا کچھ لکھ ہوتا ہے ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے تو وہ ہم نے یہاں سے ریڈ کر کے اور اس پر اپلائی کر دینا ہوتا ہے تو آپ بہتی ایزلی جواب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لینکڈین کے تھرو اور میں آپ لوگوں کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ کم از کم آپ جو ہے نا ڈیڑھ سو جگہ پر اپلائی ضرور کریں ڈیڑھ سو پہ ایک دن ہی اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پھر لینکڈین آپ کو بلوک کر دے گی کم از دس پندرہ آپ تقریباً ایورج رکھیں ایک دن دس پندرہ جواب سے آپ لازمی اپلائی کریں ٹھیک ہے تو یقین ہے جب تقریباً ڈیڑھ سو ایک یا سو ایک جواب پہ اپلائی کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو لازمی ایمیل آ جائے گی یا آپ کو کوئی آپ سے کوئی کنٹیکٹس لازمی کرے گا کہ اچھا آپ کا انٹریویو کے لئے تو جب انٹریویو ہو جائے گا تو آپ کی جواب جو کہ سرارٹ ہو جائے گی اور جو اس کی انکم ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو جائے سکیش کے تھرو یا کوئی بھی آپ کا پیمنٹ میتھڈ ہوگا اس میں آپ کو آٹومیٹک لاتی رہے گی تو یہ تھا کہ ایک آپ جواب کیسے فائنل کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی حلپ چاہیے ہوگی تو آپ مجھے کمنٹس میں کوئی بھی حلپ چاہیے گا تو مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ